اعوذ باللہ سمیل علیم انہی شیطان رجیم بسم اللہ رحمان راہی اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسب پنیم رب ربی و نیم الخسب حسب تنصر منتشاہ و انتا العزیز الرحیم اصلاة و اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابی یا سیدی یا نبی اللہ اصلاة و اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلیکہ و اصحابی یا سیدی یا راہیت اللہ شکین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسریعہ و روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کہتا ہوں ناظرین آپ تمامی حباب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ناظرین جب درد برداشت سے باہر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے درد سے مرار ناظرین تکلیف جو جسم میں ہوتی ہے وہ درد ناظرین جو ہمیں کانوں میں ہوتا ہے وہ درد جو ہمیں ساروے ہوتا ہے وہ درد ناظرین جو ہمیں دانتوں میں ہوتا ہے آنکھوں میں ہوتا ہے وہ درد ناظرین جو سینے میں دل میں ہوتا ہے جسم کے کسی بھی حصے میں ناظرین درد ہو سکتا ہے جو ناظرین یقیناً برداشت سے باہر ہوتا ہے تو ناظرین جب درد حد سے بڑھ جائے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے ہم آپ کو ناظرین حدیث مبارکہ کی روح سے آپ کی حدود میں پیش کرتے ہیں یہ خاص عمل اس سے پہلے ناظرین ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری آپ روحانیت سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بیٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز باس آنی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی اندر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ ناظرین جو حاصل وظیفہ دھرد کا تکلیف کا ہم آپ کی حدود میں پیش کرنے جا رہی ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں اور ناظرین جب آپ کو کوئی تکلیف ہو یا کسی کو پہنچے تو ناظرین اس دھم کو آپ اس پر کر پائیں تاکہ ناظرین آپ یہ اگلا شفاہ یاب ہو پائیں ناظرین یہ بہت ہی حاصل دھم ہے جو ناظرین آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے حدیث مبارکہ کی روشن میں ناظرین آپ کو بتاؤں گا ناظرین ابو عبیدہ عثمان بن عبی الارس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے درد کی شکایت کی وہ اپنے جسم میں محسوس کا رہت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا ہاتھ اس جگہ رکھو جہاں درد ہو رہا ہے اور تین دفعہ بسم اللہ شریف پڑھو اور سات مرتبہ ناظرین یہ جو آیت مبارکہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ پڑھنے کا کہا جس کا ناظرین ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے اللہ کے نام سے میں اللہ تبارک وآلہ کی عزت اور اس کی قدرت کی پناہ مانگتا ہوں اور اس تکلیف کے شار سے جو میں محسوس کرتا ہوں اور جس سے ڈرتا ہوں اس آیت مبارکہ کا ناظرین یہ ترجمہ بنتا ہے ناظرین حضرت عباس بن عبی آرس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرض کی شکایت کی جو ان کے جسم میں موجود تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا کہ تین دفعہ بسم اللہ اپنا ہاتھ درت والی جگہ پر رکھو اور سات مرتبہ یہ آیت مبارکہ ناظرین جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ پڑھو یہ ان اسباب میں سے ہے ناظرین جن سے شفا حاصل جن سے شفا حاصل ہوتا اگر جب انسان درد محسوس کرے تو ناظرین اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ درد والی جگہ پر رکھے اور تین دفعہ بسم اللہ پڑھ کر سات مرتبہ ناظرین یہ آیت مبارکہ پڑھے اگر انسان یقین اور ایمان کے ساتھ اسے پڑھ لے تو ناظرین انقریب اس سے مستفید ہوگا تو ناظرین اللہ تبارکہ تعالی کے حکم سے درد بھی ہتم ہو جائے گا یہ ناظرین ظاہری دعا جسے گولیاں سیرب اور حجامہ سے زیادہ پر اثر ہے اس لیے کہ اس میں آپ اس ذات کی پناہ مانگتے ہیں جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہیت ہے جس نے یہ بیماری نازل کی ہے اور وہی اس سے بچانے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درد کی جگہ پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا یہ تعلیم اور ارشاد کے طور پر فرمایا کہ دم پڑھنے والے کا ہاتھ مریض کو چھوے گا اور اس پر پھیرے گا تو اسے نفع ہوگا تو ناظرین یہ بہت ہی مفید اور بہت ہی خاص عمل ہے جو ناظرین کسی بھی درد میں آپ اسے کر سکتے ہیں وہ ناظرین اگر کسی دوسرے فرد واحد کو ہے کسی دوسرے شخص کو درد ہوتا ہے کان میں ناک میں سار میں دانت میں ناظرین یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہے ہڈیوں میں درد ہے تو ناظرین آپ نے یہ آیت مبارکہ جس طرح بتایا ہے اسی طرح تین مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد سات مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھیں اور اس پر دم کر دیں بافضل ہدا ناظرین کامل یقین کے ساتھ پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا یہ ناظرین بہت ہی خاص اور بہت ہی بہترین دم ہے حدیث مبارکہ سے ثابت ہے آپ تمامی حباب کو اجازت ہے جو جو بھی ناظرین کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے کیونکہ ناظرین اس کی اجازت ہدھ حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اس کے علاوہ ناظرین امنے جسمانی و روحانی مسائل کے حل کے لئے اب ہم سے رابطہ بھی فرما سکے کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی ناظرین کے آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حال نکال کر آپ کی حدمند میں پیش کر سکے ناظرین اب اجازت شاہتا ہوں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا صداقت کو صداقت قادر کی دین کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ